اسلام علیکم میرا نام ہے یوسف چودی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اے بی اے فیملی آفیشل ہمارا یوٹیوب چینل تو آغاز کرتے ہیں آج کے بلاکہ اور آج کے بلاکہ آغاز اسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں پہ کل اس کو تھوڑا سا چھوڑا تھا ہم نے یہ آپ میرے سامنے پیچھے جو مشینیں دیکھ رہے ہیں تو یہ وہی مشینیں ہیں جن کے ساتھ چھوٹا سا ایک بزنس یہاں پہ شروع کیا تھا ہم نے امریکہ میں کل ان مشینوں کو شام کو ہم واپس لے کے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت سیڈ نیوز تھی ایک بہت سیڈ اور افسوسناک خبر تھی کہ کرونا کی وجہ سے یہاں پہ بزنس جو تباہ و برباد ہوئے ہیں اور جس طریقے سے کہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے یہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے اسلام علیکم عائشہ بیٹو عائشہ آج بہت دیر سے اٹھی ہے تو یہ بھی اب نیچے آگئی ہے اس نے کل رائٹز لی ہے یہاں پہ یہ جو مشینیں ہیں نا یہ بیسیکلی یہ ہیں ورچول ریالیٹی کی مشینیں ہیں اور آپ نے ویڈیو پہ دیکھ لی ہوگی میرے پرانے ولاگ میں کے بچوں نے جیسے گاغلز پہنی ہوئی تھی اور پھر وہ رائٹز لے رہے تھے تو رولر کوسٹر چلتی ہیں وہ پھر اس کو ایک پورا پورا فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ رولر کوسٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کسی زامبیز کے اندر بیٹھے ہیں ڈرڈڈر سا لگنے لگتا ہے ڈرڈنے والی گیمیں بھی ہیں میں تو کچھ رائٹز ایسی ہیں جن پر جا ہی نہیں سکتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ دس ہزار فٹ کی بلندی سے جو آپ نیچے گر رہے ہیں تو بہت اچھی یہ ایک بزنس تھا ایک بہت چھوٹا سا بھی تھا اچھا بھی تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ جب ختم ہوا ہے بزنس اور پبلک پلیسز ساری جو ہے وہ ابھی ان کا کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ کب کھلیں تو یہ مشینیں ہم کو واپس لے کے آنی پڑ گئیں تو گھر میں تھوڑی سی جگہ تھی ایک مشین کو مندر لے کے آگئے ابھی بھی باہر پڑی ہے دھوپ میں تو اس کی ظاہر ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو اس چیز کا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے خسارے میں ہے چاہے کچھ بھی ہو ملینئر ہو بلینئر ہو کچھ بھی ہو انسان ہے نا تو یقیناً وہ خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جنہوں نے حق پات کی اور صبر کی تو ان چیزوں پہ بھی ہم صبر ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ صبر کے علاوہ تو آپ کو پھر پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کی رات کی نیدیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں کبھی انسان کا جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اللہ تعالی نے انسان کے لئے کوئی ایسی چیزیں لکھے رکھی ہوتی ہیں کہ یا تو اس کو اس میں فائدہ ہونا ہوتا ہے یا کہ اس کو اس میں نقصان ہونا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بن چکے ہیں آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے صبر کے صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو طاقت دیتی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے جب بزنسز ختم ہوتے ہیں تو لوگ شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں سموکنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جن کو بہت زیادہ نقصانات کبھی ہو جاتے ہیں تو خودکشنوں تک بھی جلے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں صبر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو بس اب یہ ہے کہ آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ ہمیں یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے پورا کر سکیں پورا تو خیر نہیں کر سکیں گے پورا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بس صبر کی توفیق دے اور آگے بزنس کے اور جابز کے ایسے راستے کھولے کہ یہ جو نقصان ہے یا آٹومیٹکلی ہمیں خطم ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے باقی اس کے علاوہ ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ کوئی توڑ نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اور اب سیچوشن ایسی ہے کہ ان کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے ظاہر ہے کہ کون لے گا ایک بزنس کا پارٹ ہے نا تو پبلک پلیسز جو ہیں وہ ساری خطم ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی پاسیبل نہیں ہے کہ اب ہم ان کو بیچ سکیں یا یہ کسی کو ہم دے سکیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو یا تو ٹریش کر سکتے ہیں یا پھر جب تک یوز ہوتی ہے اب گھر میں ہیں بس یہ کہ بچے اس کو یوز کریں گے یا پھر یہ کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں تو وہ بھی اس پہ تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں ان کی بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ کل میں نے آپ کو اس پہ دکھایا تھا کہ بچے بیٹھ کے تو رائد لے رہے تھے اور آٹومیٹک سکریم کر رہے تھے اس کی سکریمیں کی وجہ یہی ہے کوئی بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کے اندھر ہیں اور آئیشہ نے رائد لی تھی تو آئیشہ کے ویوز لیتے ہیں کہ آئیشہ نے یہ رائیڈ جو ہے آئیشہ کو کیسی لگی آئیشہ بتا اسلام علیکم اسلام علیکم جیورز آم میرے ایک سکریمیں جیسے لگتا ہے ہزارہ کی کم مجھے گا آپ اچھی میں اچھیک مجھے نہیں مجھے ہم مجھے ہم نہیں فیسا یہاں میں ایک منٹ messing نےًا ہے گئی امروز ازمائے ہم اچھیکم رہا ہم آپ کی انداز نہیں ہے چاہتا ہے آپ کیا کہ چاہتا تھے نہیں آپ کو دیکھ بکر ٹھیک ہے؟ نہیں ، لیکن اس کیا ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ آئیشہ بھی ٹھیک ہے اس کو انجوائے کر لے گی اور اس کے لئے اگر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اگر بزنس اپنے طرق پہ آتے ہیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس کو دوبارہ سے بزنس پہ جائے تو ان مشینوں کو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی سیچویشن پیدا نہیں ہوتی تو پھر تب تک یہ مشینیں جو ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی جو یوز ہے وہ یقینا نہیں ہے اب ظاہرے کچھ کر نہیں سکتے اور دوسری مشین کا کیا بنتا ہے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں سے بچائے اور باقی سب لوگوں کو نقصانات سے خاص طور پر بڑے بڑے جو نقصانات ہیں چھوٹے چھوٹے تو چلو انسان کبر کر لیتا ہے لیکن جو بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں ان سے جو ایک ہوتا ہے بچنا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالی سب کو بچائے بلکہ پاکستان میں بھی دیکھنے میں آیا تھا اس طرح میں گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے نقصانات ہوئے تھے بہت ساری چیزیں بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے تو دیکھ کے سن کے افسوس ہوتا ہے انسان کو لیکن یہ چیزیں اس چیز کا بھی آپ کو وہ دیتی ہیں آپ کو سمجھنے کا ایک موقع دیتی ہیں کہ کسی کا نقصان جو ہے نا وہ انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے یا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جب انسان کا اپنا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے تو ویسے تو اللہ تعالی سب کو بچائے لیکن اللہ تعالی جب اس قسم کی چیزیں دیتا ہے تو پھر دوسروں کے جو نقصانات ہوتے ہیں یا دوسروں کی جو اس قسم کے حالات جب واقعات پیش آئے ہوتے ہیں تو ان کو انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے تو اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اور اپنے جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لئے بھی بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے بڑے بڑے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے شکر ہے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال پیش نہیں جو ہے وہ آنے دی جو کہ ہماری برداشت سے باہر ہوتا ہے نقصان کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے حالانکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے تو ہمیں پھر اس کا احساس نہیں ہوتا یا پھر دوسرے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو انسان محسوس نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں جس دنیا میں رہ رہا ہوں یا جس زندگی میں رہ رہا ہوں تو پس یہی ایک زندگی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے حلو اور ظاہر ہے کہ ایک سیڈ خبر تھی ایک سیڈ نیوز تھی تو یہ ایک فیلنگز تھی اور ان چیزوں کو دیکھ کے بھی پھر انسان یہ سوچتا ہے لیکن بچے لیکن بچے آپ سیرئیس تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ ابھی میری بات کرنے کے دوران عائشہ نے کہا ہے کہ ہمارے لئے یہ فن تھا تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی قسم کا چیزوں کا وہ نہیں ہوتا تو چھوٹے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز مل جائنا ہے ان کو تو نقصان میں بھی ان کو ظاہرے کے ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا تو بچے ہر چیز کو جو انجوائے کرتے ہیں چیز ٹوٹ جائے پھوٹ جائے اور خراب ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو ان میں ان کی ایک لائف ہوتی ہے ان میں ان کو نظر آتی ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو سیریز اتنا نہیں لے رہے ہوتا ہے لیکن ہمیں کیونکہ احساس زیادہ ہوتا ہے رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے انسان کو زیادہ وہ ہوتا ہے تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ایج کے حساب سے اور آپ کی رسپونسیبیلٹیز بڑھتی رہتی ہیں تو پھر آپ کو انجوزوں کے احساسات جو ہے وہ زہرے کی زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں تو بس اب یہی ہے کہ جب تک اس کو آئیشہ انجوائے کر سکتی ہے علی اور بلال اس کو تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں اس کو بس یہ انجوائے کریں گے جتنا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ نقصانات میں پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو جو پوزیٹیو وے ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک وہ تو ہوتا ہے آپ صبر کر سکتے ہیں یقصانات کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور تیسرا کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی اس میں آپ کسی کے کامiencies وہی چیز جو ہیں وہی لوگ وہ خسارے میں نہیں ہیں باقی سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں جو ظاہرے کے دنیاوی چیزوں کو بہت زیادہ لیتے ہیں اس وقت جتنے بھی بدنس کامیاب ہوئے ہیں اس وقت اس کرونا کی سیچیشن میں کچھ ایسے بدنسیں ہیں یا تو وہ کھانے پینے کا ہے یا خاص طور پر امریکہ میں جیسے سموکنگ کا ہے شراب کا ہے کیونکہ لوگ ڈیسپریٹ زیادہ ہیں لوگ جو ہے وہ حالات سے بہت زیادہ معجوز ہیں تو ان لوگوں کی ظاہر ہے کہ ایک چاندی چاندی انسان کو نظر آتی یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوکے شراب کھانے والے جو بزنسز ہیں وہ سارے کامیہاب ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں صرف یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ کیسے سکتا ہے تو بس یہ کہ اللہ تعالی ہمیں سبر دے اور آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں تو اس موقع پر میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکور ہوں ان لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ہمارے اے بی اے فیملی چینل جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا اس کو سبسکرائب کیا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے ہمیں بہت زیادہ پوزیٹیو ان کے خیالات ملے ہیں ان کی سوچ ملی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم بھی آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے تو ایک دوسری کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکیں گے اور ایک دوسری کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ملتے رہیں گے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات اپنے حالات اور اپنی باقی چیزیں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے آپ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے دن کسی نئے ولاغ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی